سپریم کوچ کا حکم نظر انداز سٹیک ہولڈرز کی بریفنگ اور موجودہ ملکی واشئی اور سیکیورٹی صورتحال کے پیشے نظر حکم نامہ جاری الیکشن کمیشن نے ایک مرتبہ پھر آئین کی خلافت سے کی ہے جیجز اور وکلا سمیت ہر کسی کو کانون کی بالا دستی کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا عمران خان کا الیکشن کمیشن کے فیصلے پر رد عمل فواہ چہدری نے لکھا کہ آئین اور سپریم کوچ عملی طور پر ختم ہو چکے ہیں پاکستان سرزمین بے آئین بن چکا ہے اسد کیسن نے ٹویٹ کیا کہ ایم جی ایم اور الیکشن کا ایک جوڑ پھر الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے عدلیہ آئین چکن حکومت اور الیکشن کمیشن کے خلاف ایکشن لے ججز ملک میں آئین اور کانون کی حکمرانی کو باہال کریں جب الیکشن ہو تو تمام اسمبلیز کا قومی اور صوبائی اسمبلیز کا الیکشن جو ہے وہ ایک ہی دفعہ ہو کیر ٹیکر سیٹم میں ہو وہ فری ہوں وہ فیر ہوں اور وہ الیکشن جو ہے وہ ملک میں سیاسی حصہ کام لائیں نہ کہ وہ ایک نئے بہران کا جو ہے وہ پیش خیمہ بن جو الیکشن کا انعقاد ہے اس کے اوپر جو مختلف آراء ہیں اس کے اوپر بھی اس پارلیمنٹ کو نہ صرف حکومت بلکہ تمام اداروں کی رہنمائی کا اختیار بھی حاصل ہے حق بھی حاصل ہے اور شاید یہ ذمہ داری بھی ہے ویسے تیس اپریل جو ہے وہ نوے دن کے اندر نہیں ہے وہ نوے دن سے باہر ہے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجناس میں الیکشن میں تاخیر کا راک رانہ سناؤلا کہتے ہیں کہ انتخابات کے حوالے سے پارلیمنٹ کو مکمل اختیار ہے آئین میں نوے دن کے اندر الیکشن درچ ہوئے اور آئین میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن ہو وزیر داخلہ نے دعویٰ کیا کہ ایک صاف الیکشن نہ ہوئے تو ملک میں بہران آئے گا صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ سیاسی جماعت پر پابندی بہتر عمل نہیں ہے جو باگ کر رہے ہیں وہ آئین میں سے کر رہے ہیں شفاف انتخابات میں بدنیتی ہوگی تو ہم مداخلت کریں گے چیف جسٹس آف پاکستان کا دو ٹوک اعلان عدیہ کے خلاف مہم پر برہمی کا اظہار کیا پولیس آفیسر تبادلہ کیس میں ریمارک دیئے کہ سپریم کوچ آئینی ادارہ ہے آجیو ٹیپ سے بدنام کیا جا رہا ہے سبر اور درگزر سے کام لے کر آئینی ادارے کا تحفظ کریں گے آئینی اداروں کو بدنام کرنے والی آجیو ٹیپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے اب ایک اور پلان بنایا آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد انہوں نے پلان کیا بنایا زمان پاک کے باہر یا آج یا کل آپریشن کا پلان ہے اور وہ کیا آپریشن انہوں نے دو سکورڈز بنائی وہ کیا کریں گے وہ ہمارے لوگوں کے اندر یہاں آ جائیں گے اور ادھر سے گولی چلا کے چار پانچ پولیس والے مارنے ہیں انہوں نے اور اس کے بعد وہاں سے اٹیک آنا ہے انہوں نے گولیاں چلا جئی ہمارے لوگوں کو یہاں ماریں گے مارنل ٹاؤن ٹائپ قتل کریں گے اور پھر کرتے کرتے میرے گھر آ کے وہ پھر مرتضی بھٹو ٹائپ سائل مجھے قتل کریں گے یہ پلان بنا ہوا ہے یا آج انہوں نے کرنا ہے اور یا کل کرنا ہے مرتضی بھٹو کی طرح میرے قتل کا پلان ہے عمران خان کا انکشاف کہاں پولیس سے معلومات ملی ہیں جیوڈیشل کامپلیٹس میں نامعلوم افرانت موجود تھے جنہوں نے سی جی جی کی وردی پہن رکھی تھی ان کا پلان مجھے قتل کرنے کا تھا کوئی قانون اور آئین سے بالا تر نہیں ترقی کے دشمنوں کو موکی کھانی پڑے گی ملک کو مشکل آنسی نکالیں گے وزیراعظم کا بڑا دعویٰ اپتھر میں بجلی ملصوبے کی تقریب سے کتاب میں شہباز شریف نے کہا کہ دہشت گردوں کو پناہ دینے جھال بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی جانتدان الیکشن کمیشن پاکستان کی تباہی کا سبب ہے لاہور ہائی کوش نے کافری کے صدارتی نتائج کو رد کرنے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ مسترد کر دیا الیکشن کمیشن کے وکیل علی عمران رانچہ پر برہم ویمارک دیئے کہ الیکشن کمیشن کا کام کاموں کے مطابق درخواست پر سفارشات دینا ہے دس روز میں جائزہ لے کر عزیسہ رنو سفارشات مرتب کرنے کی ہدایت کر دی فنڈنگ کیس میں عمران خان اور تاریخ شفی کی زمانت منصوب کرنے کی درخواست مسترد اسام آباد ہائی کوش نے محفوظ تحسلہ سنا دیا عدالت نے ایف آئیے کی اپیل مسترد کر دی ایف آئیے نے عمران خان اور تاریخ شفی کی زمانت منصوب کی کی دی مریم نواز عدالت سے سزا یافتہ ہے نون لیگ کی چیپ اورگنائزدر کے کاغذات نامزدگی چیلنج مریم نواز کے کاغذات نامزدگی کو الیکشن کمیشن ایکٹ دو ہزار سترہ کے تحت چیلنج کیا گیا آئی ایس آئی کے بریگیڈیر مصطفیٰ کمال برکی کی نماز جنازہ ادا آئی ایس پی آئی کے مطابق صدرہ مملکت آریفل بھی بزیریازم کی نماز جنازہ میں شرکت سی جے ایس سی آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی بھی شریک ہوئے نماز جنازہ ریس کو اس راول پنڈی میں ادا کی گئی کراچی میں پھر ٹارگیٹ کلنگ دو روز میں دو مذہبی رہنماؤں کا قتل نیو کراچی بلا کالونی میں مذہبی جماعت کے رہنماؤں پر قاتلانہ حملہ چار موٹر سائیکل سوار ملزمان نے فائرنگ کی سلیم خطری کو پانچ گولیاں لگیں مقتول کی نماز جنازہ ادا کھٹی گئی پاکستان میں چھ آشاری آٹھ شدد کا زلزلہ دیواریں لرز گئیں اسلام آباد پنجاب کے پی اور بلوچستان میں ہر طرف کو پھیل گیا سواد اور سوابی میں بھی زیادہ نقصان ہوا جابہ کفرات کی تعداد دس ہو گئی چوالس زخمیں پاکستان کے مختلف مقامات سے ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کی شہادتیں مصول ہوئیں جن میں بہاول پر رحیم یارخان سوابی قیلہ صحف اللہ اور مردان دیگر علاقے شامل ہیں یکم رمضان المبارک چودہ سو چوالیس ہجری تئیس مارچ دو ہزار تئیس بروز جمعیرات کو ہوگی انشاءاللہ پاکستان میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا پہلا روزہ آج ہوگا مرکزی حلال کمیٹی نے اعلان کر دیا چیرمن رویتے حلال کمیٹی مولانا سید عبدالخبیر کو سوابی مردان قلہ صحف اللہ بہاول پر اور رحیم یارخان سے شہادتیں موصول ہوئیں سعودی عرب سمیت کئی خلیجی ممالک میں بھی آج پہلا روزہ ہوتا نہ کوئی نماز ہے نہ کوئی قرآن شریف ہے صرف آٹے کی خاطر بچوں کے لیے یہ زلیل ہو رہے ہیں اگر ہمیں پتا چلے نا حکومت کہاں ہے اگر حکومت کے پاس نہ چلے جائیں تو موپے ہاتھ پیٹیوں میرا نام بدل رمضان کی آمت کے ساتھ ہی ہے شیخ و رنوش کی قیمتوں میں مزید اضافہ آٹا، بیسن، چنے، چاول اور چاہے کی پتی کی قیمتیں مزید بڑھ گئی خجور، قوت خرید سے ہی باہر ہو گئی شہری پانی سے روزہ کھولنے کا سوچنے لگے پلوں کی چاٹ بھرانا بھی مشکل ٹھہرا قیمتیں آسمان پر سال انتظار تھا مجھے سال انتظار تھا مجھے بیس سمجھا ہوں تیس دن چھے ٹیس بارہ کنٹسٹنٹس کیش کپا اور بول انٹرچینمنٹ کا گیم شو ایسے چلے گا ایک نئے انداز میں شو کا نیو نیا پرومو بھی جانی کر دیا گیا دانش تیمون کے میزبانی جاندار تیس دن چھے ٹیمیں اور بارہومی پر سامنے ہوگا کیش کا پہار سپریم کورڈ کے منصور علی شاہ صاحب جسٹس ایک آرڈر پاس کیا ان کی بینچ اور اس آرڈر کے اندر انہوں نے بڑا کلیر بتا دیا کہ بریت کی جو درخواستیں ہیں وہ کب کب لگیں گے اس میں سے ایک بجا انہوں نے بتائی کہ جب کوئی کرائیم ہی نہ ہوا ہو تو بری کر دیں تاکہ قردالتوں پر بوجھ نہ رہے وہ کیسی چلتے نہ رہے سپریم کورڈ یہ مثالیں کب بنائے گا ایسے لوگوں کے قلاب جو اس طرح کی فیرے کاٹ رہے ہیں اور ایسے لوگ جو اس طرح کی کیسیز کو ججز چلا رہے ہیں رحمت کا مہینہ آ گیا ہے بخشش کا سفینہ آ گیا ہے ہوگی ملاقات علماء دین سے جدیں گے اتحاد بین المسالکین کا درس ذکر ہوگا انبیاء کرام رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں دیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے